This is a common sense کہ ہماری چھ سیٹے بنتی تھی نون کی پانچ بنتی تھی تو اگر ہم یہ کوشش کرتے کہ نہیں چونکہ ہم حکومت میں ہیں ہم نے اپنی پاور کو ابیوز کرنا ہے ہم نے لوگوں کو جو ہے اپنے کابو کرنا ہے ہم نے چھے کی بھی آئی سات سیٹے میں تو پھر رہے رہے کہ صلاح نہیں ہو سکتی تھی پھر یہاں نپود بھی نہیں ہو سکتے تھے لیکن ہم نے چونکہ فیر شیر ہم لینا چاہتے تھے اس لیے اس پہ تمام لوگ متفق ہو میں ایک بات آپ کو کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ اب وہ زمانہ گیا جب بیک دور پہ یا دفتروں میں بیعت کے دیلیں ہوں گی اب جو بھی چیز ہوگی میدان میں ہوگی لوگوں کے سامنے ہوگی کوئی چیز آج کل جو ہے وہ خفیہ نہیں ہو سکتے جو آپ نے کہا ہے کہ تمام پجاب کی نیورسٹیز میں آپ نے پرپیسرز دیا ہے وہ میریٹ پر لگائے ہیں بہت مشاہد بات ہے ہر جگہ میریٹ پر جو ہے وہ وائس چانسرز لگے ہیں لیکن جو وائس چانسرز آگے جو بھرتیے کر رہے ہیں جو آگے پرپیسرز کی بھرتیہ ہوگئی کاسوں پر جو بیسویں ایکیسویں گریٹ کیا پرپیسی آرہی ہیں ان میں جو ہے وہ چالی سرٹیفیٹس پر جو ہے وہ پرپوشن دی جاتی ہے پھر وہی پر سیلک کیا جاتا ہے کیا آپ ان کے اس کا جنگر بیلس کو میں آپ کو ایک بات دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا جب میں اس طرح چانسر بنا گورنر بنا کہ یونیورسٹی میں اگر آپ ایک وائس چانسرر سفارش پر لگا دیتے ہیں تو پوری یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات کو اس کا نقصان ہوتا ہے اگر آپ میریٹ پر لگا دیتے ہیں اس کو پولٹیکس میں اس کو انوال نہیں کرتے تو اس یونیورسٹی کا مستقبل جو ہے بہتر ہوئی تو ایک تو بات یہ میں بلکل دنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ ایک بھی وائس چانسر میں آپ کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ کوئی ایک بھی وائس چانسر جو ہے ہم نے سفارش پر نہیں لگا میریٹ اور میریٹ پر لگا دوسری بات جو آپ نے یہ یہ بہت اہم سوال ہے اس کا جواب دینا پڑے دیتے ہیں اب بات یہ ہے کہ آگے وائس چانسر جو آگے ہیں برتیاں ہوتی ہیں پرموشنز ہوتی ہیں وہ بھی میریٹ پر اور میں آپ سے یہ بات بلکل شیئر کروں گا کہ چونکہ چانسر جو ہے تمام اپیلیں لیٹس ایک برتی غلط ہوئی ہے تو لوگوں کو اپنے گریوینس اڈرس کرنے کے لیے وہ چانسر کو اپیل کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس دس سال پندرہ سال پہلے کی اپیلیں آتی ہیں اور جس طریقے سے اپنے اختیارات کو ابیوز کر کے میریٹ کا قتل ہوا ہے مجھے بڑی تقریف ہوتی ہے اور میں ان کو انڈو کرتا ہوں اب میں نے یہ کیا ہے کہ اپنے تمام وائس چانسر کو ہدایات دیں ہیں کہ ایٹی پرسنٹ مارکس جو ہیں وہ کوالیفکیشن کے ہونے چاہیے ایڈوکیشن کے ہونے چاہیے وہ ایکسپیڈینس کے ہونے چاہیے صرف ٹوینٹی مارکس جو ہیں وہ انٹرویو کے ہوں گے اور اس میں بھی میں اتنا مانیوب جائزہ لیتا ہوں کہ یہ نہ کوئی شخص کرے کہ کسی کو اٹھارہ دے دے اور کسی کو دو دے دے انشاءاللہ